کابینہ کا فیصلہ تھا کہ تیل سے بجدی نہیں پاکستان میں بنائی جائے گی یہ مہنگا ہے یہ ملک کو نقصان دیتا ہے کابینہ کا فیصلہ دو در اٹھارہ کا ختم کر دی گئی تھی یہاں پر سستی ترین الینجی نہیں لی گئی جو کوویڈ میں اویلبل تھی اور تیل امپورٹ کرنا شروع کیا گیا اس کا وجہ صرف اور صرف کرپشن ہے تیل وہ معاملہ ہے جس میں پیسے بنائے جاتے ہیں کیونکہ تیل دنیا میں کے اور بکتا نہیں ہے آج حالت یہ ہے کہ سوائے وہ مائدے جو پاکستان مسلمی نون نے کیے تھے ان کے علاوہ کوئی الینجی ہمارے پاس نہیں ہے آج ٹرمینل کپیسٹی بارہ سو بھی ٹرمینل کپیسٹی میں سے سات سو استعمال ہو رہی ہے ہمارے پاس الینجی نہیں ہے سستی ترین برجلی کے کارخانے بند ہیں یہ ایک مسائل کا پہاڑ ہے جس کے انشاءاللہ پاکستان مسلمی نون امور کرے گی لیکن حقیقت عمام کے سامنے رکھنا بڑا ضروری ہوتا ہے میں پھر ایک دفعہ کہہ دوں کہ آج ملک میں بارہ بارہ گھنٹے لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے آج مارچ اپریل کے مہینے میں جون جولائی میں کیا ہوگا آپ خود اندازہ لگا لیں یہ بدنصیبی ہے ملک کی کہ وہ حکومت جو یہ کہتی تھی کہ پاکستان میں بہت زیادہ برجلی کے کارخانے لگنے ہیں وہ آج مارچ میں بھی عوام کو برجلی دینے سے قاصر ہیں اس کو کہتے ہیں نالائکی اس کو کہتے ہیں نائلی اسے کہتے ہیں بندیتی اسے کہتے ہیں کرپشن اور یہ حقائق عمام کے سامنے آئیں گے ہم نے بھانے نہیں بنانے پاکستان مسلم دین مسائل حل کرتی ہے بھانے نہیں بناتی انشاءاللہ یہ مسائل بھی حل ہوں گے لیکن جس حد تک بگاڑ آ چکا ہے جس حد تک ملک خرابی آ چکی ہے اس کا عوام کو علم ضرور ہونا چاہیے کہ یہ دعوے دار جو تھے کہ ہم ملک کو ٹھیک کریں گے ایک پیٹرولیم منسٹری میں پاور منسٹری میں ایک منصوبہ نہیں لگ سکا آج چار سال ہو گئے ہیں اور جو منصوبے لگے ہوئے تھے جو بجلی بناتے تھے سستی ترین بناتے تھے ان کو اب چلانے سے قاصر ہیں پاکستان کے پاس چار ایسے پاور پلانٹ ہیں جو الین جی پر دنیا کے سستی ترین بجلی بناتے ہیں وہ اس سال ڈیزل پر چلتے رہے اور دنیا کی مہنگی ترین بجلی بناتے رہے یہ عمران خان کے کارنامے ہیں جسے اس ملک کو دیوالیا کر دیا اس مہینے بھی پاکستان کے عوام بیالیس ارب روپیہ جیبوں سے دیں گے عمران خان کی نلائکی اور کرپشن کا سر نے بات تو ساری کر لی ہے معیشت کے بارے میں کہ آپ جانتے ہیں کہ روز بروز پاکستانی روپیہ جو ہے وہ گرتا جا رہا ہے ایک سو پچاسی روپیہ کا بھی ہو گیا ہے اب ڈالر اور کل جو خبر آئی ہے کہ پاکستان کا جو جو ریزرو ہے جو فورن کرنسی ریزروز ہیں ذر مبادلہ کے جو زخیر ہیں سٹیٹ بینک کے وہ کل پچھلے ہفتے میں صرف ایک ہفتے میں دو اشاریہ نو ارب ڈالر کم ہوئے ہیں دو اشاریہ نو ارب ڈالر یعنی کہ انتیس سو کروڑ ڈالر کم ہو گئے ایک ہفتے کے اندر اور اس مہینے کے اندر چار اشاریہ تین بلین ڈالرز مارچ کے مہینے میں کم ہوئے تینتالیس سو ارب ڈالر کم ہوئے ایک مہینے کے اندر مارچ کے مہینے میں یہ بڑے خطرے کی گھنٹی ہے کہ ایک طرف آپ کا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ جو ایک پی ٹی آئی بات کرتی تھی کہ مسلم لیگ نون جب گئی تھی تو معیشت میں ایک مسئلہ ہم چھوڑ کے گئے تھے بقول پی ٹی آئی کے کہ کرنٹ اکاؤنڈ ڈیفیسٹ زیادہ تھا تو آج پی ٹی آئی نے تین تیس فیصد ڈالر بڑھا دیئے ستائیس ارب ڈالر کا کرز اور لے لیا ستنہ ہزار ارب روپے کا کرز اور لے لیا ہر پاکستانی کو غریب کر دیا اور یہ سب کرنے کے بعد اگر ہم انیس ارب ڈالر کا کرنٹ اکاؤنڈ ڈیفیسٹ چھوڑ کے کہتے تو یہ بیس ارب ڈالر کا چھوڑ کے جائیں گے تو وہیں کھڑا کر دیا ہے انہوں نے لاکر اور اس سے بلکہ کرز مکروز کر دیا پاکستانی قوم کو تو ایک یہ بات دوسری یہ بات کر رہے ہیں کہ ایمپلائیمنٹ بڑھ گئی ہے پی ٹی آئی کے دور میں یہ سامنے رانہ مارکٹ ہے ادھر جا کے دیکھ لیں اگر ایمپلائیمنٹ بڑھ گئی ہے تو وہ لوگ وہاں پہ کیوں بیٹھے ہوئے ہیں اور سچی بات یہ کہ جس طرح یہ لوگ گنتے ہیں وہ لوگوں کو بھی ایمپلائیمنٹ گنتے ہیں اگر آپ گھر میں آپ کے بھائی کے ساتھ یا اپنے خوان کے ساتھ اگر کھوڑا سا ان کے کام میں مدد کر دیتے ہیں کیونکہ آپ کے پاس جاب نہیں ہے تو اس کو بھی ایمپلائیمنٹ گنتے ہیں تو یہ ایمپلائیمنٹ ڈیفینیشن جس طرح انہوں نے کری اس طرح کرا ہے ورنہ انڈیپینڈن ایکانومیسٹ حفیظ پاشا صاحب کہتے ہیں کہ جب سے خان صاحب کی حکومت آئی ہے ساٹھ لاکھ لوگوں مزید بے روزگار ہو گئے ہیں اور اگر کوئی یہ آدمی سمجھتا ہے پاکستان میں کہ پاکستان میں آج روزگار بڑھ گیا ہے پہلے سے تو میرے خیال سے وہ احمقوں کی جنت میں رہ رہا ہے بے روزگار بڑھ گیا ہے